نمستے دوستو ہمارے چینل میں آپ کا سوگتہ مادشمائیشتہ فارمیسی دوستو آج جو ہم بات کریں گے کولڈ ویل جونئر سرپ کے بارے سسپنشن کے بارے میں بات کریں گے اس کے یوز اس کے سائل ڈپیکٹ اس کے دوز اس کے کونٹن ڈیگرڈر اس کے پل جان کریں ہم آپ کو ہندی میں دیں گے تو اسی طریقے کی دعوی جو کی میں انجان کریں ہندی میں پانے کے لیے ہماری چینل کو لائک اور سسکرائب اور ساتھی بیل ایکن ضرور دوستو آج میں بتائی دیتا ہوں آپ جو ہم بات کر رہے ہیں کولڈ ویل جونئر سرپنشن کے بارے میں بات کریں دوستو جو کہ اپنے الگ الگ برینڈ نیم سے مارکیٹ میں ایویل ہو جاتا ہے جانی کے دیکھل میں مل جاتا آپ کو اور میں آپ کو بتائی دیتا ہوں یہ آپ کو ایک سو پانچ روپے کا مل جاتا ہے دوستو اس کے سولڈ یعنی کنٹین کے بارے میں بات کر لیتا ہوں پہلے آپ کو بتائی دیتا ہوں ڈاکٹر کے پرچپ میں ملتا ہے ملتا ہے اس کے سولڈ جوتا انگریزن جو اس کے اندر ہے دوستو وہ ہے پیراسیٹا مول فینیرا فرین ہے اس کے اندر اور دوستو اس کے اندر ہے سٹراجین اس کے اندر ڈالا گیا ہے تو دوستو میں آپ کو اس کے یوز بتائی دیتا ہوں اس کے یوز کہاں پہ لیا جاتے تو دوستو اس کے کومن سے یوز لیا جاتے ہیں جس سے آپ کی ناک بیٹی ہو نجلہ خانسی گیا کوئی کسی پرکار کی الرجی ہو جاتی ہے اس کنڈیشن میں اس کا یوز لیا جاتا ہے آپ کے کیلا نے کٹ لیا اس میں بھی لیٹی ہے آپ کی پتی اچھا گیا اس میں بھی لیتی ہیں بخار ملہ دی اور اس کا سر درد میں لیتے ہی درد میں اگر آپ کی ناک اس میلیتے ہیں ہیں ہنگ سے آنسو ہوتے ہوں اس میں لیتے ہیںcicion ہے آپ کے تو اس نے الر جیسے خجلی ہو گیا اس میں کیلیتا ہے جاتا تو کافی اچھا اس کا ملتا ہے لیگن پہتر جو اس کا ، ناک بیٹی ہیں آنکہ نسس بتائی خنجم May Galar clotور اکتے ہیں۔ chip تیکھ سابتی reuse کاین اس کےroundsوب دوستو میں آپ کو بتائی دیتا ہوں اس کے کچھ یوزیز ہوگا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو سائیڈ ایفیکٹ میں جیسا نوزی آگو مٹنگ یا چکر آنا یا پیٹ میں گیز بننا خفز ہونا سردار دھونا کچھ اس کے ایسے سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ دکھے تو اپنے ڈاکٹر سے طرح کرے تاکہ آپ کو اس سے بیشت سسپینشن دے سکے اس کی ڈوز کے سال سے اس کی ڈوز لینی ہے دوستو جو دو سال سے پانچ سال تک بچہ اسے ٹین ایمیل ڈین ایمیل دن میں دو بار لینی ہے مطلب فائف کر کے ٹین ایمیل دن میں دو بار لے لے گا بچہ اب میں آپ کو بتائی ہوں بڑا ادمی جو ہے وہ اس کی ٹیبلیٹ دن میں دو بار صبح شام کر کے لے سکتا ہے اور زیادہ کم سمجھتے ہونے پر دن میں ایک تیم بھی اس کی ایک گولی لے سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں رات میں دوستو اس کی میں کچھ آپ کو بتائی تک ہوں صاحب دھانی جو ہوتی ہے جیسے گروتی مائلہ جو ہوتی ہے دوستو وہ اپنے ڈاکٹر کی صلح سے اسے نہ لے کیونکہ اس کا زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور جو پیلنے سے تیارے کر رہی ہے اس کے لیے بھی یہ سرکشت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا اور دوستو جس سے گردے والے ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ پیدا سے چلاتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو اس کے ساتھ میں سیمن نہ کریں اور آپ کو نیند آنے کی اس سے سکایت نہیں ہوتی آپ کسی مشین پر کام کرتے ہیں کار چلاتے ہیں تو کوئی ٹائنشن کی بات نہیں ہے آپ چلا سکتی ہے اب دوستو میں آپ کو بتائی دیتا ہوں ان میں سے کچھ بیماری ہے تو اپنے ڈاکٹر کی سلسلیں جیسے گردے کی لیور کی یا ڈرائی الرجی یا لیور رو گئے شراب تو وہ مریض اپنے ڈاکٹر کی سلسلیں سٹیبلیٹ کا اسے جو میرے کو منسی یوز بتائی دیتا ہوں اس کے جو کومن یوزیں وہ ہیں جیسے آپ کی ناگ بیٹھیں ہو نزلہ ہو گیا ہو کسی پرکار کی علرژی ہو گئی ہو کیلے 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 کی وجہ سے علرژی ہو جاتی ہے کیلے کاٹنے سے پٹی اچھل لے ہو آپ کے اس کی ان پر اس میں اس کا جوز لیتے ہیں بخار میں اس کا یوز لیا جاتا کافی اچھا یا سردرد میں یا جیسے درد ہو رہا ہوا آپ کے اس میں بھی پیراسٹم اگر دوستو آپ کا کوئی بھی اس طرف کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کے پوچھ سکتے ہیں دوستو کیونکہ ہم اس طرف کے آپ کو پوری جانکاری ہندی میں دیں گے تو دوستو اسی طریقے کی دبائیوں کی میں جانکاری ہندی میں پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سکرائب اور ساتھی بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ جو نیو ویڈیو ڈالیں اس کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دھنی آواد